حین محل البلاء جئتو الیک در ملے گی تو ابھی پہلا کام یہ ہے کہ ایکٹیو کی سروسنگ فرس سروسنگ ڈیو ہے ابھی پال آیا تھا وہاں سروس انٹر سے تو وہ وہاں پر ڈراب کرنی ہے دیکھیں گے اگر ہیڈ ڈو ہیڈ ان نے دے دی تو وہ کریں گے اس کے بعد اور بھی کافی سارے کام ہیں تو وان بائی وان کرتے ہیں سب کچھ اور آپ کو دکھاتا ہوں یہ باب یہاں آرام فرماتے ہوئے اے ہیلو باب چلے گا چلے گا سروس انٹر ہاں چلے گا میرے ساتھ یہ ہونڈا کا سروس انٹر بہت پاس میں ہے یہاں سے جس وان این اہا ف کلومیٹر سے تو دو میٹ لگتے ہیں آتے جانے میں تو ایتھنگ جلدی کام ہو جائے گا بھی بات ہوئی ہے میری آنپر مجھتا ہے کہ آج آئیے ایک ڈیٹھ گھنٹے میں ہو جائے گا دھوپ کافی زیادہ ہے آج گلتی ہو گئی سنگلاسز لینا بھول گیا اب ایک چیز اچھا ہے کہ پاس میں ہی ہے تو زیادہ دھوپ لگے گی نہیں یہاں پر پونے میں ویدر کا ایسا ہوتا ہے صبح 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 ٹھنڈ رہتی ہے دن میں گرمی ہو جاتی ہے شام کو پھر بارش کا موسم ہو جاتا ہے اور پھر رات ہوتے ہوتے اور ٹھوڑے ٹھنڈ ہو جاتی ہے یہ دیکھئے پہنچ گئے ہیں بس تیر منٹ لگے یہاں تک ابھی روڈ کروس کروں گا اور چلتے ہیں اندر تو گائیس سین ایسا ہے کہ تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا یہاں پر کیونکہ 15 سکوٹیز اور بائکس میرے سے پہلے آئے ہوئے ہیں یہاں پر اب میں نے ریکویسٹ کیا ہے ان کو تھوڑا سا چلدی کرنے کو کیونکہ یہاں چھوڑ نہیں سکتا ہمیں اور واپس جا کے پھرانے کا کچھ مطلب نہیں ہے تو بھائی نے بولا ہے کہ تھوڑا ویٹ کرو ایک ڈیڑھ گھنٹا اس میں ہو جائے گا ابھی ویٹ کر رہا ہوں دیکھتا ہوں کیسا کیا رہتا ہے کبھی اندر لے کے جاتے ہیں سکوٹی کو اور اگر ویڈیو اللہ ہوا وہاں پر شوٹ کرنا ان کے ورکشاپ میں تو آئل ڈو ڈو ڈائٹ ساوڈیسٹ ہی ہو چکی ہے یہاں پر ایٹیو ہاں اندر جانے ایک اللہ نہیں تھا کہ ابھی یہاں پر واشنگ ہو رہی ہے بہت مجھے لگتا ہے پانڈرہ میں اسے نکل رہیں گے بہت دلدی کام کر لیا ہے یہ جوان دویا کھری اس فائنل ہو گیا ہے بس ایک گھنٹہ لگ گیا مجھے گریسی گریسی وہ سب بھی ہو گیا اوائل چینج ہو گیا اور یہ سب ڈیٹیل نے دے دیا ہے ٹوٹل کاؤس جو پڑا مجھے ایٹ اس جس فور سکسٹی فائر روپیس یہ اوائلز ان کنزومیبلز کا کاؤس ہے سروسنگ تو فری تھی تو ہو گیا ہے چلیے اب گھر چلتے ہیں کافی دھوپ ہے گرمی ہو رہی ہے تو آگیاں واپس لائٹ پہ اب یہ گھنٹے میں نماز کا ٹائم ہے نماز پڑے سے پھر چلتے ہیں اور شاید گاڑی واش کر رہوں گا کھار دیکھتے کیسا رہتا ہے ابھی فیلحال تھوڑا ریشت کروں گا اور نماز کی تیاری کریں تو جب تک نماز کا ٹائم آتا ہے کب تک ہم وہ بنائیں گے ببری بیول تریش کشمیری میں بہتے ہیں ببری بیول یہاں پر پونے میں یا باقی سٹیٹس میں سبزہ بہتے ہیں سبزہ سیٹس ڈالتے ہیں ہم اس کا ایک شربت بناتے ہیں تو آپ نے وہ ویڈیو دیکھا ہوگا کافی انسٹا پہ وہ جو محبت کا شربت وہ دلی سائٹ سے بناتے ہیں ویسا نہیں بات سیملر ٹو دائٹ ہم بنانے کی تیاری کر رہے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں کیسے ہوتا ہے یہ محبت کا شربت کا پہلا سٹیپ ہے یہ جو خوب رہا ہوتا ہے ناریل کوکو نٹ اس کو کارڈنا ہوتا ہے مگر یہ کارڈنا ہوتا ہے سو میں کارڈ کے دیتا ہوں آنی کون پکڑو آپ اس کو یہ ان کو دو حصے ہو گئے اب اس کو گریٹر پہ کریں گے ایسے ایسے یا تو ایسے آپ کر رہے گے ایسے ایسے کریں تو یہ ہم نے چینی والا پانی رکھا ہے اس میں یہ سب ڈالیں گے پھر بوائل کریں گے بوائل کرنا ہوتا ہے اچھا یہ کیا ہوا ہے اچھا یہ ہوتے ہیں سبزہ سیٹ ہم کشمیر میں بابری بیول کہتے ہیں اس کو یہ اب ڈالیں گے پانی میں اس میں دو تین گھنٹے لگتے ہیں یہ فول جاتے ہیں پھر یہ سیٹ تو پھر جب شام کو ہم دودھ ایڈ کریں گے اس پہ تو اب یہ نکس کر لیں ابھی شام کے افتاری کے لیے ہم نے چکن بھی بنانے کا سوچا ہے تو کون سا چکن بنا ہوگی بابی چکن اچھا ابھی واش ہو رہا ہے اس کے بعد میگنیٹ ہوگا ہے چکن تو دکھائیں گے سٹیپ بے سٹیپ کیسے کیا کرنا ہوتا ہے چکن کا پروسس سٹارٹ ہو گیا ہے تو مرینیشن اس در فرس ٹیپ تو یہ ہم نے چکن لیا ہے تھوڑا سا اور ابھی کرڈ تھی نہیں ہمارے پاس تو کرڈ اور ملک مانگایا ہے ہم نے دولی تو وہ ابھی نکالتے ہیں اور اس میں ڈالنا ہے تو پہلے نمک ڈالیں گے تھوڑا سا حلدی ملچ اور سبسی کو دال ملچ ٹھڑا سا اوڑا دہیں گے سوڑا ٹھوڑا سا جو ٹھڑا سا پنایا ہے جو ٹھڑا ساں گا سا بھی جی جی پیسٹ جی جی ملک جنجر پیسٹ خورت ہے ٹھوڑا سا جو ٹھڑا سا پنایا ہے ابھی اڈال ہے اب اس کا کرڈ اور چھکن مسارا ڈالیں گے چھکن مسارا یہ مکس ہو رہا ہے اس ساتھ مرنیشن کے بھی مکس ہو رہا ہے اس کو پھر کتنا ٹائم تک رکھنا ہے ہمیں بس ایک گھنٹے رہیں کیا ہم جلی بنائیں گے ہم نماز کریں گے پھر قرآن شریف اگر دو بجے تک یہ ہوا ہو تو دو بجے تک رہیں گے اس کو تب تک نماز ختم کر لی ہوگے ہمیں ہمیں بنائیں گے تب تک آپ اس سے ملیے یہ ہے میسٹر گواب میسٹر گواب 2.0 آئے بولو ہائے ہائے ہیلو سلام اس کا موڑ دیں گے ساتھ لا لا تحرم نی ربی من لطفک العمیم فسقامیت عبادنی یا ربی الرحیم سو گائز دو سو گائز تین سو گائز نماز پڑھ لیا ہم دونوں نے اب چکن بنانی کی تیاری کر رہے ہیں یہ پیاز اور ٹماٹر کاٹ لیا ہے مرنیڈ بھی ہو گیا ہے یہ آل موسٹ اور جب یہ فرائنگ کا پروسس ہو گا یہاں پر سٹارٹ اس کے بعد سیکرٹ ہے یہ اس کے بعد نہیں ہم دفا سکتے ہم نے کیسے بنایا ہے وہ ہمارا سیکرٹ ہے وہ ہم نہیں شیئر کر سکتے شیئر کرنا ہے اگر تو ہمارے پی ٹی ایم میں دس کروڑ روپے آنے چھے تو ہمیں شیئر کریں جس کڑڑنگ بس اس کے بعد تو نہیں بتا رہے بہت ہے کہ میں نہیں بتاؤں گی کیسے شیئر بنانا ہے تو ہم نے بھی بولا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہم نے بھی بولا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہاں وہی چاہتی نہیں ہے شیئر کرنا بہت ہم ہم کیوں پھر زبردستی کریں ہم نہیں فورس کرتے کسی کو ٹھیک ہے بنائے جیسے بنانا بنانے سہری کھائے ہوئے ابھی بھوک تو نہیں لگ رہی ابھی بھج رہے ہیں لگ بھج رہے ہیں چار بھوک تو نہیں لگ رہی مگر پیاس لگ رہے ہیں گلے میں بہت وہ لگ رہا ہے کھراہ شہر ہو رہی ہے اب دو 3 گھنٹے اور ہیں کتنے بچہ آہ جفتہ آہ رہے ہیں چھے بچ کے پچاس منٹ مطلب دس بیٹ کم ساتھ پہ ہیں دیکھتے ہیں چکن تو بن گیا ہے دیکھیں چکن بن گیا ماشاءاللہ چکن بن گیا اور ابھی پریپیر ہو رہا ہے سڈنی بنانے کا پلان ہے اور یہاں سے یہ سبزہ بھی ڈال دیا ہے بابری بیور اس کو اسی وقت شربت بنائیں گے تو ابھی ایک اور نماز کا ٹائم ہو گیا ہے وہ میں نماز پڑھ لیتا ہوں پھر دیکھتے ہیں گر میں لائف ہے تو ان دونوں کی ہے اس کو دیکھ لو کیسے سو رہی ہے اور اس کا اس کو دیکھ لو یہ بھی ہاں آرام فرما رہا تھا تو پھر نی بنانا تیار کر دیا ہے یہ ملک میڈ ہے یہ سوجی ہے اور یہ دودھ میں چینی ملا دی ہے اور یہ کچھ ڈائی فروٹس ہیں یہ بھی اس میں جائیں گے سوجی ایڈ کر دیا ہے اب اس کو گوائل کرنا ہے کچھ ٹائم تک تو ابھی نکلے ہیں فروٹس لینے کے لیے ہم کچھ فریش فروٹس لے رہیں گے جیس جاری کے ٹائم لگے ہیں ہمیں کھجور پھر ہم کالے لے کر آئے تھے اور واقعی سب کچھ ریڈی ہو گیا ہے ہمیں سب کچھ روٹس لے کے لیے اور بس دو میڈ پہ واپس آ جائیں گے ہمیں مرسا مل رہے گا دیکھتا ہے کہ انہوں نے ایکسرانہ لے لیں وہاں سے تو گائز آگے ہیں میرے پیچھے بھی ریلائن سمارٹ ہے یہاں پر ہمیں سب کچھ مل جائے گا سستہ سندھر ٹکاؤ تو چلو چلتے ہیں یہ ہی پر اندھا کھیرا ہوگا کھیرا یہ ہم نے لے لیا ہے کلنگاڑ اور گریپس کلنگاڑ مدلہ وارٹر میلن اور باقی یہاں اتنا نوائز پولیوشن کر کے رکھا ہے انہوں نے تو ریلائن سمارٹ سے بہت جلدی آگئے ہیں ہاں سب کچھ مل گیا ہمیں اور اب ہمیں ساڑھے پانچ بجرے ہیں افتار ہے سکس پفٹی پہ راؤن وان اے ہاف آر بچا ہوا ہے اور یہ جو اینڈ والا ٹائم ہوتا ہے بہت ہی کروشل ہوتا ہے اس پہ بہت بوک لگتی ہے تو ابھی بہت بوک لگ رہی ہے مجھے اور پیاس تو بہت زیادہ ہی لگ رہی ہے اور ان کو دیکھو یہ جو یہ ہے ہماری لیلہ یہ اس نے اتنا کھایا ہے اتنا کھایا ہے صبح سے کی اوچھو مت یہ بیٹھو جی انہوں نے پورا یہاں دکھا دیا اور اتنا کھایا ہے گائز وہ گڑی آ چکی ہے جس کا ہمیں دیسابری سے انتظار تھا اس تیار بس کچھ چند پل بعد ہوگا 15-20 سیکنڈ سے اب تک میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ کیا کیا ہے مینگوز رکھے ہم نے وارٹر میلن رکھا ہے فرنی خجور رکھے ہیں یہ سعودی سے آئے ہے یہ خجور یہ ہم نے یہی سے لائے یہ بابری بیول ہے اور یہ بھی ہے اور یہ اور ایکسٹر بابری بیول ہے تو اختیار کر کے ہو گیا ہے اور ابھی آج کے لئے دہا ہی رکھتے ہیں ہم تو اگر آپ کو کسی بھی ریزن سے یہ بلوگ پاسند آیا ہو تو دو